بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پی پی نیونز اور میں ہوں علیہ رزا اسے ڈالیں گے سب سے پہلے ایفی پی ہیڈ لائنس پہ مسلمان ممالک جدی سائنسی علوم کی تعلیم پر توجہ دے کر دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں صدر ممکہ ڈاکٹر عریف علوی کا الفاربی فورم کے افتائی جلاس سے خطاب کہا مستقبل مسلمانوں کا دکھائی دیتا ہے تاہم انہیں سخت محنت اور تعلیم اور صحیحت کی افراہمی کی ضرورت ہے مسلمان اقلاقیات کا خیال رکھتے ہیں اور اقلاقیات اور علم کی بنیاد پر تبدیل ہیڈا سکتے ہیں وزیراعظم عمران خان سے سپیکر قومی اسمبلی اسدکیسر کی ملاقات ملکی پارلیمانی نظام پر تبادلہ خیال وزیراعظم نے کہا پارلیمان نہ صرف قانون سازی بلکہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے نہائیت اہم فارم ہے پارلیمنٹ کی اصل طاقت عوام کی خدمت اور آئین کی پاسداری ہے بھارت کے ساتھ دنیا بھر کو بتا دیا اگر بھارت نے سرجیکل سٹرائک کی کوشش کی تو پاکستان کی طرف سے ان کی توقع سے بھی زیادہ سخت چواب دیا جائے گا وزیراعظم شامعہ مدکریشی کی میڈیا سے گفتگو کہا پاکستان امن پسند ملک ہے مبصرین کی گاڑی پر فارنگ کاقوائے متحدہ کو فوری نوٹس لینا چاہیے یو اے ای وزیر خارجہ سے نسسٹ میں ویزا اور دیگر معاملات پر تفصیلی بات چیت ہوئی ملک بھر میں کرونا کے فعل کیسز کی اتعداد چالیس ہزار چار سو اکانوی ہو گئی گزیسہ چوبیس گھنٹوں کے دوران کرونا کے مزید ایک ہزار سات سو بانوے کیسز ریپورٹ جبکہ باسٹ افراد جنب آگ ہوئے ملک بھر میں چار لاکھ نو ہزار پچاسی مریض کرونا کو شکست دینے میں کامیاب دنیا بھر میں بھی کرونا کیسز میں سلسل اضافہ وائرس سے سات کروڑی کتر لاکھ سے زائد افراد متاثر امبات کی تعداد سونہ لاکھ نینانمی ہزار سے تجاوز کر گئے مسلم لیگ نون کی سینیٹر کلسوم پروین کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئیں سینیٹر کلسوم پروین گزشتہ چند ہفتوں سے اسپتال میں زیر علاج صدر ملکت وزیر خارجہ چیئرمین اور ڈیپٹی چیئرمین سینیٹر سمیت اہم شخصیات کی مرہومہ کے انتقال پارے سارے افسود مرہومہ کے سالے ثواب اور لوحکین کے لیے سبر جمیل کی دعا یو این ابزرورز کی گاڑی پر حملہ انتہائی تشویشناک بات ہے بھارت نے غیر ذمہ دارانہ حرکت کی تو اسے بروقت اور مناسب جواب ملے گا وزیر خارجہ چاہم محمد قریشی کا بیان امن آمہ قائم رکھنے والوں کو فائرنگ کا نشانہ بنانا عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہوگی جس کی فوری تحقیقات ہونی چاہیے پاک بحریہ کے سربراہ ایڈمیرل محمد امجد خان نیازی سے پاکستان میں تائینات سری لنکن ہائی کمشنر وائس ایڈمیرل لٹائر موہن ویجے و کرما کی ملاقات ترجمان پاک بحریہ کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کی امور اور دو طرفہ بحری تاون کے مزید فاروق پر تباہتا خیال کیا کیا وزیر صحت پنجاب ڈاکٹر یاسمی راشد گھنگارانگ اسطال کا دورہ زیر تعمیر مدر اینڈ چائل اسطال کا چائزہ لیا وزیر صحت پنجاب نے کہا مدر اینڈ چائل اسطال کی تعمیر کے لیے وافر فنڈز دستیاب ہیں اسطال ہزاروں ماہوں اور بچوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنے گا وزیر آزم عمران خان مدر اینڈ چائل اسطال کا ویجن دے کر پنجاب کی کروڑ وفرات کی دعائیں سمیٹ رہے ہیں دنیاوی اور اخروی کی کامجاوی کا دارمدار اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے میں ہے سجادہ نشین دربار علیہ مہڑا شریف پیر احمد فاروق علامہ افتخار احمد زہدی کا تقریب سے خطاب معاشرتی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا کر آخرت کو سمارے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و اذکار سے دھمنا آنے کل میسر ہوتا ہے پینڈی بھٹیاں پولیس کا جرائم پیش آناصر کے خلاف کریک ڈاؤن 23 ملزمان گرفتار ملزمان سے منشیات اور اسلحہ برامت ڈی پیو سید حسنین حیدر کی مطابق جرائم پیش آفرات کے خلاف کریک ڈاؤن گسی صلاح جاری ہے اور آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں موسم سرد اور خوش جب کہ بالا علاقوں اور شمالی بلوچستان میں شدید سرد رہے گا محکم مصمیات کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں موسم سرد اور خوش جب کہ شمالی بلوچستان شمالی علاقاجات میں شدید سرد رہا ہیلنے صاحب نے جانی اور بڑے خبروں کی تفصیل کی جانب اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں صدر مملکت ڈاکٹر آریف علوی نے تعلیم اور صحت کی سہولیات کی فراہمی پر زود دیتے ہوئے کہا ہے کہ مسلمان ممالک جدید سائنسی علوم کی تعلیم پر توجہ دے کر دنیا میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں وہ اخلاق اور ان کے مجموعے سے دنیا میں اُبھر کر سامنے آ سکتے ہیں گلوبل الفاربی فورم کے فضائی تجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر مملکت نے کہا کہ مستقبل مسلمانوں کا دکھائی دیتا ہے تاہم انہیں سخت محنت اور لوگوں کی تعلیم و صحت کی فراہمی کی ضرورت ہوگی انہوں نے کہا کہ ہمیں الفاربی کے اصولوں پر آگے بڑھنا چاہیے جو کہ موجودہ حالات کے تناظر میں قابل عمل ہیں انہوں نے کہا کہ دنیا اخلاقیات کے جانب نہیں دیکھ رہی تاہم مسلمان اخلاقیات کا خیاس خیار رکھتے ہیں اور وہ اخلاقیات اور علم کی بنیاد پر تبدیلی لے سکتے ہیں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ کشمیر فلسطین اور روہنگیہ مسلمانوں کی حالت ازار ابتر ہے مسلمانوں کے سائنسی اور ٹیکنالوجی کی تیزی سے ترقی کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے مسلمی ذہانت کے باعث علم میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے مزیراعظم عمران خان سے سپیکر قومی سامنی اسدک ایسر نے ملاقات کی ہے ملاقات میں ملکی پارلیمانی نظام پر تفصیلی گفتکو گئی گئی مزیراعظم نے اس موقع پر کہا ہے کہ پارلیمان نہ صرف قانون سازی بلکہ جمہوریت کے تسلسل کے لیے نہائیت اہم اور ملک کا سب سے بڑا آئینی فورم ہے تمام جماعتوں کو پارلیمان کی تقدس اور جمہوری اقدار کی پاسداری کو یقینی بنانا چاہیے انہوں نے کہا کہ مزید اس بات پر زور دیا کہ عوام پارلیمنٹ میں اپنے مسائل کی آواز اٹھانے کے لیے منتخب نمائندوں کی طرف دیکھتی ہے پارلیمنٹ کی اصل طاقت عوام کی خدمت اور آئین کی پاسداری ہے وزیر خارجہ مکتوم شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ بھارت کے سات سات دنیا بھر کو بتا دیا ہے کہ اگر بھارت نے سرجیکل سٹرائک کی تو کوشش کی تو پاکستان کی طرف سے ان کی توقعوں سے بھی زیادہ سخت اور بھرپور فوری جواب دیا جائے گا حضرت شاہ رکن عالم سہروردی کے عرص کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھارت کی سرجیکل سٹرائک اور پاکستان کو کمزور کرنے کی بھارتی کوششوں کو ان کی بارے میں ان کی سوچ سے بھی زیادہ معلومات ہیں پاکستان امن پسند ملک ہے ہم بیجا خون خرابہ اور جنگ نہیں چاہتے لیکن اگر ایسا ہوا تو اس کا ذمہ دار بھارت ہوگا اس خطے کا امن بھی خراب ہوگا اکوائم متحدہ کے مبسرین کی گاڑی پر لائن آف کنٹرول پر انڈیا نے فائرنگ کی اکوائم متحدہ کو اس کا فوری نیوٹس لینا چاہیے اس بارے میں وزیراعظم پاکستان بھی واضح پیغام دے چکے ہیں کہ بھارت کو واضح پیغام ہے کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے انہوں نے کہا کہ میرے حالیہ یو اے کے دورے کے موقع پر دبائی کے حکمرانوں اور یو اے کے وزیر خارجہ سے طویل نشست ہوئی جس میں ویزا اور دیگر معاملات پر تفصیلی تبادہ خیال کیا گیا خبر قصصی صلاح کے بڑا ہے گزشتہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے ایک ہزار سات سو بانوے کیسز ریپورٹ ہوئے ہیں جبکہ اس دوران وائرس کے باعث باسٹھ افراد جہاں پاک ہوئے ہیں انسی اوسی کے تعداد ترین اداز شمار کے مطابق ملک بھر میں کرونا کے فعال کیسز کی تعداد چالیس ہزار چار سو اکانوے ہے ملک بھر میں کرونا وائرس میں مخترہ چار لاکھ نو ہزار پچاسی مریض پانچ کروڑ چالیس لاکھ سے زائد مریض کرونا وائرس کو شکست دے کر صحت جاب ہو چکے ہیں اور ایک افسوسنا خبر سے آگاہ کریں آپ کو مسلم لیگ نون کی سینیٹر کلسون پروین کرونا وائرس کے باعث انتقال کر گئیں سینیٹر کلسون پروین گزشتہ چند ہفتوں سے کرونا وائرس میں مبتلا اور ایک نیجی اسپیال میں زیر علاج تھی طبیعت زیادہ بگڑنے پر وہ جامبر نہ ہو سکیں اور اپنے خالق کی حقیقی سے جاملی صدر مملکہ ڈاکٹر عریف علوی وزیر خارجہ چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینیٹ سمیت اہم شخصیات نے ان کو قومی اور سیاسی خدمات پر خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے اللہ تعالی سے دعا کی ہے کہ اللہ تعالی مرہومہ کو جنت الفردوس میں جگہ اور ان کے لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمد قریشی نے کہا ہے کہ یو این آبزرور کی گاڑی پر حملہ انتہائی تشویشناک بات ہے اگر بھارت نے کوئی غیر ذمہ دارانہ حرکت کی تو اسے بروقت اور مناسب جواب ملے گا معاشی سفارتکاری کے ذریعے دنیا کے ساتھ معاشی تعاون کی راہیں ہموار کر رہے ہیں اپنے بیان میں وزیر خارجہ نے کہا کہ یو این آبزرور کی موجودگی کا مقصد امن و آمان کی صورتحال کو برقرار رکھنا ہے اور سیز فائر معاہدوں کی خلاف وزی سے اپنے ہیڈکوارٹر کو باخور رکھنا ہوتا ہے اگر امن آمہ قائم رکھنے والوں کو ہی پائرنگ کا نشانہ بنایا جائے گا تو یہ سفارتی عداب اور تیشدہ عالمی قوانین کے تحائی سنگیر خلاف ورزی ہوگی جس کی فوری تحقیقات ہونی چاہیے پاکستان بارہ قائم متحدہ کو باور کرواتا چلا آیا ہے کہ بھارت سیز پائر معاہدوں کی مسلسل خلاف ورزی کے ذریعے معصوم شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے جس کے باعث پورے خطے کے امن و امان کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں جس کا انہیں فوری نوٹس لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے کہ خطے میں امن و امان برقرار رہے ہیں افغان امن امل تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے اور پاکستان اس میں ایک سہولتکار کا کردار ادا کرتا رہا ہے اور کرتا رہے گا اگر ہماری توجہ مشرقی سرحد کی طرف بڑھتی ہے تو اس سے افغانستان میں امن کابشوں کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے جس کی ذمہ داری یقیناً بھارت پر آئیت ہوگی پاک بہریا کے سربراہ ایڈپیرل محمد عمجد خان نیازی سے پاکستان میں تعوینات سری لنکن ہائی کمیشنر وائس ایڈمیرل ریٹائیڈ موہن ویجے نے نیول ہیڈکوارٹر میں ملاقات کی ہے ترجمان پاک بہریا کے مطابق ملاقات کے دوران بہامی دلچسپی کے عمور اور دو طرفہ بحری تعاون کو مزید فروغ دینے پر تبادہ خیال کیا گیا نیول چیف اور معزیز ممان کمہ بین خطے کی میری ٹائم سے کیورٹی صورتحال پر بھی بات چیت ہوئی خبروں سے اس لئے آگے پڑھیں اور آپ کو بتائیں وزیر سید پنجاب ڈاکٹر یاسمین راشد نے گنگارام اسپتال کی امارت میں زیر تعمیر مدر اینڈ چائل اسپتال کا جائزہ لینے سائٹ کا دو رکھیا ہے پروجیکٹ کے ڈاکٹر یاسمین راشد کو مدر اینڈ چائل اسپتال کی تعمیر فنڈز کی فراہمی اور اسپتال مکمل کرنے کی حدف کی تفصیلات سے آگاہ کیا اس موقع پر ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ گنگارام اسپتال میں مدر اینڈ چائل اسپتال کی تعمیر کے لیے وافر فنڈز دستیاب ہیں نیا مدر اینڈ چائل اسپتال ہزاروں ماؤں اور بچوں کی جان بچانے کا ذریعہ بنے گا انہوں نے کہا کہ وزیراعظم عمران خان مدر اینڈ چائل اسپتال کا ویشن دے کر پنجاب کے کرونوں افراد کی دعائیں سمیٹ رہے ہیں حضرت شاہ رکنیالم سہروردی کے سات سو ساتویں سالانہ عرص کے موقع پر سجادہ نشین وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے مزار کو غسل دینے کے بعد چادر پوشی اور دعا کروائی اس موقع پر دعا کراتے ہوئے شاہ محمود قریشی نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کی صورتحال کی وجہ سے عرص کی تقریبات کو محدود کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ وبا سے نجات دلائے تاکہ آئندہ برس اس موقع پر عوام کا جمع غفیر دیکھنے کو ملے انہوں نے پاکستان کی ترقی اور استحقام کی دعا کراتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو لسانی سبائیت اور فرقواریت کے بیچ بونے والوں سے محفوظ رکھے اور بینونی قوتوں کے اشاروں پر فنڈنگ سے ایسا کرنے والوں کے عظم کو خاک میں ملا دے انہوں نے کہا کہ اگر نیت ٹھیک ہو اور عظائم پختہ ہوں تو اللہ تعالیٰ بہتری عطا کرتا ہے آستانہ رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے جبکہ دعا ہے کہ قیامت تک عقیدت اور رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ لوگوں کو قلب کو سکون مہیا کرتا رہے خبر شامل کریں گے مری سے جہاں مرکزی دربار علیہ موڑا شریف کے سجادہ نشین حضرت پیر الہاج اولیاء بادشاہ فاروق ولی اہد پیر احمد فاروق علامہ افتخار احمد زہدی نے کہا ہے کہ ہماری دنیاوی اور اخروی کی کامجابی کا دارمدار اسلامی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کے ذریعے سے ہی ممکن ہو سکتا ہے مرکزی دربار علیہ موڑا شریف مری میں منقضہ ایک روحانی تقریف سے خطاب کرتے ہوئے علماء اکرام اور مشایخ اعظام کے کہا کہ دنیا کی زندگی فناہ جبکہ آخرت کی زندگی بقا ہے جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی زندگی ہے لہذا ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم معاشرتی زندگی میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنا کر آخرت کو سوار اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر و اذکار سے جہاں اتمنان قلب میسر ہوتا ہے وہاں بندہ مومن تمام شروں سے محفوظ رہ سکتا ہے ڈیپٹی کمیشنر ملتان عمر خٹک کی ہدایت پر سبزی منڈی میں وارٹر سپلائی کا نظام بحال کر دیا گیا دس لاکھ اٹھاسی ہزار روپے کی لاغت سے ہیوی وارٹر پمپ نصب کر دیا گیا ہے ڈیپٹی کمیشنر عمر خٹک نے دورے کے موقع پر سبزی منڈی کی اڑتیوں نے تربائن کی مرامت کا مطالبہ کیا تھا سبزی منڈی میں سٹریٹ لائٹس بھی بحال کر دی گئیں میپکو نے سبزی منڈی میں نیا ٹرانسفارمر نصب کر دیا ایشن ڈیولیمنٹ بینک کی مالی امداد سے سبزی منڈی میں ایک بڑے ایریا پر شیڈ کی دعمیر کا کام بھی جاری ہے خبر شامل کریں گے اکڑا سے جہاں ملک بھر کے شہر میں کرسمس کے حوالے سے تقریبات کا سچلا جاری ہے کرسمس کے حوالے سے ناصری چرچ اکڑا میں دعائی تقریب کا اتمام کیا گیا جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ ہولڈرز چودری سلیم صادق بلدیا چیف اور دیگر رہنماؤں نے مسیحی برادری سے زارے جگجہتی کرتے ہوئے مشترکہ کرسمس کیک بھی کاتا اور دعائی تقریب میں ملکی سلامتی اور استحقام کے لیسو سی دعائیں کی کرسمس لحچستان نے ایف سی کے تعاون سے پنچگور کے مقام پر چھاپے کے دوران بڑے بیمانے پر غیر ملکی ایرانی ڈیزل کی سمگل کرنے کی کوشش ناکام بناتی ہے پنچگور کسٹمر موبائل اسکوارڈ اور ایف سی نے نو ٹینکر سے تین لاکھ چھپن ہزار لیٹرز تک غیر ملکی ڈیزل برامت کر لیا اور جبھی کسٹم پنچگور نے چالیس دنوں میں پانچ لاکھ ترپن ہزار لیٹرز سے زیادہ ڈیزل قبضے میں لیا جا چکا ہے آل تحصیل شجاباد پریمئر لیگ کرکٹور آمیٹ کے فائنل میچ میں شجاباد لائنز کرکٹ کلب میں واریئرز کرکٹ کلب کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد شخص دے دی ہے شجاباد لائنز کرکٹ کلب سے پہلے کھیلتے ہوئے پانچ پکٹوں کے نقصان پر ایک سو چون رنس کا حدف دیا دوسری اننگز میں واریئرز کرکٹ کلب نے ایک سو چھالیس رنس سکور کیے میچ کے آخری اور میں پورے ٹور آمیٹ کی اچھی بالنگ اور بیسٹ مین آف آل رونڈر کا ادامات سے نوازہ گیا اور فائنل میچ کی جیتنے پر شجاباد لائنز کی کپٹان نوید جام کو وینڈ ٹروفی بھی دی گئی اور آخر میں آپ کو اگاہ کریں موسم کی صورتحال سے میں ایک میں موسمیات کے مطابق آئندہ چوبیس کھنٹوں کے دوران ملک کے بیش تر علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بیوچستان میں شدید سرد رہے گا موسمیات کے مطابق اس دوران کشمیر بالائی خیبر پختمکہ اور گلگل بلتسان میں بارش اور پہاڑوں پر برفباری کی توقع ہے جبکہ پنجاب کی میدانی علاقوں اور بالائی سن میں رات اور صبح کے اوقات میں شدید دھن چائے رہنے کا امکان ہے ایپی پی نیوز سے فلوہ کے لیے اتنا ہی مزید بخور اینکلی دیکھتے رہے ہیں ایپی نیوز جاپر وزٹ کیجئے